لیا جسی اللہ دین آمنو تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہاں پر لامزر لی جو شروع میں آرہا ہے وہ علت یا وجہ کے لیے ہے وجہ یہ ہے قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعمیر الصالحات اور انہوں نے عمل کی اچھے کیوں اتنی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں کیوں اتنے عمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں کیوں اتنی باتیں سب کے لکھی جا رہی ہیں کیوں ایک ایک حرکات اور سکانات کو نامع عمال میں درج کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کل قیامت کے دن جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اس کو اللہ تعالیٰ بدلا دے ایمان تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے آپ کا دل اس بات کو مانے آپ کی زبان اس کا اقرار کرے اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے یہ ایمان مکمل ہوتا ہے تو جو بھی ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور عمل صالح دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے نمبر ایک اخلاص اور نمبر دو سنت کی پیروی اللہ کے لیے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اولائے کا لہم یہی لوگ ان کی لیے مغفرتن بخشش ہے ورزقن گریم اور رزق عزت والا ایسے لوگوں کی بڑی قدردانی کی جائے گی ان کو سب سے پہلی چیز مغفرہ دی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کمی کو تاہیوں کو ماف کر دے گا اور پھر انہیں باعزت رزق اتا کرے گا مراد جنت کی ساری نعمتیں ہیں وہ لوگ جو دین کے حکامات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کرتے ہیں اس میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت اور رزقن کریم دے گا اس آیت میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا عجر بتایا جا رہا ہے اس کے برقس واللذینہ اور وہ لوگ سعو جنہوں نے کوشش کی فی آیاتینا ہماری آیات میں معاجزین آجس کرنے والے بن کر وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہاں لفظ کیا استعمال ہو سعو سعی سے ہے دوڑنا کوشش کرنا محنت کرتا ہوں محنت تو یہ بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ کی آیتوں کو آجس کرنے کے لئے اس کو نیچا دکھانے کے لئے محنت ان کی آمال صالحہ کے لئے نہیں ہے ان کی محنت اللہ کی آیتوں کو ہرانے کے لئے ہے وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں کہ اس کو ہرا دیں اُلائِقَ لَهُمْ عَذَاب یہی لوگ ان کے لئے عذاب ہے مِلْ رِجِزِنْ عَلِيمِ بَتْتَرِينِ دَرْدِنَاقِ قِسَمْكَا رِجِزْ کہتے ہیں اس طرح آپ کو بے چینی کو مراد ایسا عذاب جو انسان کو اندر اور باہر سے ہلا دیں بے چین کرتے اس طرح آپ میں مبتلا کرتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں عذاب دوں گا مِلْ رِجِزِنْ عَلِيمِ آپ دیکھیں ایک تو بے چین کرنے والا اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عَلِيم یعنی دردناک اتنا بڑا عذاب کیوں اس لئے کیونکہ ایک تو وہ خود اللہ سے دور تھے اور دوسروں کو بھی اللہ سے دور کرتے تھے کہاں سے بتا چلتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ سے دور کرتے تھے وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ان کی کوششیں بھی ایسی تھیں دوسروں کو بھی اللہ سے دور کرتے تھے کچھ لوگوں کی کوششیں ہوتی ہیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی اور کچھ لوگوں کی کوششیں ہوتی ہیں لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کی اس کی ایک بہت بہترین مثال یہ آیت اچھے سے سمجھ آ سکتی ہے فیرون کی ہے فیرون نے حضرت موسیٰ کو ہرانے کے لیے ستر ہزار جادوگر بلائے اس کی کوشش کس چیز میں تھی اللہ کی آیت کو نیچہ دکھانے کے لیے کس لیول پر اس کی کوشش تھی کس لیول پر اس نے بھاگ دوڑ کی تھی کتنا پیسہ اس نے اس پر خرچ کیا تھا لیکن وہ اللہ کی آیتوں کو آجز نہ کر سکا سارے وسائل لگا دیئے اس نے آج بھی بہت سارے لوگ اپنے وسائل لگا دیتے اللہ کی آیتوں کو نیچہ دکھانے کے لیے آپ دیکھیں کوششیں فرق ہیں تو انجام فرق ہیں واضح طور پر قرآن پاک میں آتا ہے اللہ ذی رآمن وعمل الصالحات کا جر لہم مغفرت ورزقن گریم وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیَاتِنَ مُعَجِزِينَ كَرِزَلْدْ اَذَابٌ مِرْرِجِزِنْ عَلِيمٌ پھر آگئے اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرَ الَّذِينَ اور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اُوتُ الْعِلْمَ جُو دیئے گئے علم الَّذِي کے وہ چیز انزلہ اتاری گئی الی کا آپ کی طرف مِرْرَبِّ کا آپ کے رب کی طرف سے وَالْحَقْ وہی حَق ہے وہ لوگ جو علم دیئے گئے ہیں علم دیئے گئے ہیں سے مراد اہلِ کتاب ہے ایک بانہ اہلِ کتاب کا ہے اور دوسرا مانہ خود اس کتاب کو جاننے والے یعنی جو اس قرآن کو جان گیا وہ مراد ہے اُوتُ الْعِلْمَ میں اہلِ کتاب بھی آتے ہیں جو یہود و نصارہ ہیں اور اس کے علاوہ جو اس قرآن کو پڑھے اور اس کو جان جائے کیا جان جائے الَّذِي اُنزِلَ اَلَيْكَ کہ وہ چیز اتاری گئی آپ کی طرف مِرْرَبِّ کا آپ کے رب کی طرف سے وَالْحَقْ کہ یہ حق ہے اور یہاں پر قرآن کے لیے وَالْحَقْ کہا گیا صدق نہیں کہا گیا کیونکہ حق کہتے ہیں پروفڈ چیز کو ثابت شدہ چیز کو ریالٹی کو حقیقت کو اور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو علم دیئے گئے کہ وہ چیز جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ یہ حق ہے یعنی وہ اس کتاب کو دیکھ کر فوراً حق کو پہچان جاتے ہیں ہمارے سامنے مثال نجاشی کی بھی ہے اور ہمارے سامنے مثال عمر فاروق اور رضی اللہ عنہ کی بھی ہے وہ یہدی الہ سراط اور وہ رہنمائی کرتی ہے طرف راستے کے العزیز الحمید جو زبردست ہے تعریف والا ہے زبردست اور تعریف والے رب کے راستے کی طرف یہ رہنمائی کرتی ہے یہاں پر اللہ کی صفات کا ذکر ہے العزیز الحمید سراط اللہ نہیں کہا گیا بلکہ سراط العزیز الحمید کہا گیا کہ اللہ العزیز ہے غلبے والا ہے زبردست ہے عزت والا ہے جو اس اللہ کے راستے پر چلے گا اللہ اس کو بھی غلبہ دے گا اس کو بھی عزت دے گا اور اللہ الحمید ہے اپنے آپ میں تعریف والا ہے تو جو اس کے راستے پر چلے گا اللہ اس کی تعریف بھی کروائے گا تو خاصل خاص ان دو صفات کا آنا یہ معنی دیتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلے گا اللہ اس کو غلبہ اور عزت دے گا کیوں؟ کیونکہ وہ خود العزیز ہے اس کی تعریف بھی ہوگی کیوں؟ کیونکہ اللہ الحمید ہے اپنے آپ میں تعریف والا ہے تو یہ علم صراط العزیز الحمید کی طرف لے جاتا ہے اور علم والوں کو عزت اور تعریف ملے گی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یہ آپس میں کہتے تھے ایک دوسرے سے هَلْ نَدُلُّكُمْ کیا ہم بتائیں تم کو یہ انداز ان کا استہزاء والا تھا یہ استہزاء کے طور پر کہتے کہ کیا ہم بتائیں تم کو عَلَى رَجُلِنْ ایک ایسے شخص کے بارے میں یُنَدْ بِعُقُمْ جو خبر دیتا ہے تم کو اب یہ بات کیسے پتا چلتی ہے کہ انہوں نے استہزاء کی بنا پر ایسا کہا کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام نہیں لے رہے کہہ رہے ہیں رَجُلِنْ نَكِرَا کا لفظ استعمال کریں ان کا تحقیر والا ہے رَجُلِنْ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ کافر لوگ کہتے تھے هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِنْ کیا ہم بتائیں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں وہ کہنا یہ چاہ رہا تھے کہ کیا بتائیں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یُنَدْ بِعُقُمْ جو خبر دیتا ہے تم کو اِذَا مُزِّقْ تُمْ جب ریزہ ریزہ کر دی جاؤ گے تم کُل لَبُ مَزَّقْ پُوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا اِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِیدْ البتہ تم نئی پیدائش میں ہوگے دیکھو اس شخص کو کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ جب تم پورے مٹی ہو جاؤ گے کل دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور جو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو وہ بھی خلقن جدید میں اٹھائے جاؤ گے ایک نئی پیدائش میں اٹھائے جاؤ گے کیا یہ ممکن ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ مشرقین مکہ یہ چیز بلیو نہیں کرتے تھے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے مُزِّقْ تُمْ مِمْ زَا قَوْف سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ کر توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دینا مرنے کے بعد قبر میں مُردے کا چورا چورا ہو جانا مٹی ہو جانا تو اس شخص کو دیکھو یہ کہتا ہے جب تم مٹی ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور خلقین جدید جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب انسان دوبارہ اٹھائے جائے گا وہ بڑی سپیشل صلاحیتوں کے ساتھ اٹھائے جائے گا اب اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا میں بھی ہم انسان پیدا کیے گئے ماں کے پیٹ سے جنم دیئے گئے کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو زمین کے پیٹ سے جنم دیے جائیں گے آج اس دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے لیکن کل جس حالت میں مرا تھا اسی حالت نوٹھے گا پھر اس دنیا میں ہم کچھ صلاحیتیں نہیں دیئے گئے مثلا فرشتوں کو دیکھنے کی جنت اور دوزک کو دیکھنے کی کچھ غیبی امور ہیں ہمارے لئے لیکن جب کل قیامت کے دن اٹھے گا فرشتوں کو بھی دیکھے گا اور بہت ساری ایسی غیبی چیزوں کو بھی دیکھے گا جو کہ دنیا میں اس کو دیکھنے کو نہیں ملی تھی تو خلقین جدید جو کہا گیا ہے نا یہ واقعی ایسا ہی ہے ہوگا وہی انسان لیکن اس کا پیدا ہونا بلکل مختلف طریقے سے ہوگا مختلف صلاحیتوں کے ساتھ ہوگا پھر اگر وہ جنت میں گیا تو جنت میں انجوائمنٹ کرنے کی بھی جو لیمٹ ہے وہ بڑا دی جائے گی اسی طرح سے اگر وہ جہنم میں گیا تو عذاب کی جو سنسٹیوٹی ہے حساسیت اس کو برداشت کرنے کے لئے بھی اس کو ایسا جسم دیا جائے گا کیا اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ کیا اس کو کوئی جنون لاحق ہے وہ کہتے کافر کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں یا پھر یہ مجنون ہے کیونکہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باعث سب عائد الموت کی بات سنی تو ان کو یہ سب کچھ مزاق لگ رہا تھا انہوں نے کہا یا تو یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اس کو کوئی جنون لاحق ہے بلللذین بلکہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر بل کو بھی سمجھ لیجئے جیسے آپ نے بلا کو سمجھا بل معبعد کی تصدیق کے لئے آتا ہے معبعد کسے کہتے ہیں جو بعد میں آرہا ہے یہ معبعد کی تصدیق کے لئے آتا ہے اور ماں قبل کے اپتال کے لئے آتا ہے بل ماں قبل کے اپتال اور معبعد کی تصدیق کے لئے آتا ہے ماں قبل جو اس سے پہلے بات ہے اس کو اپتال کیا گیا باطل کیا گیا رد کیا گیا اور ماں بعد اس کے تصدیق بھی آئے گی پہلے کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار یہ باتیں کرتے تھے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھیا ہے یا اس کو کوئی جنون لہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو باطل قرار دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معابعہ تصدیق کی ہے اور تصدیق یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے یعنی پہلی بات کو ریجیکٹ کیا گیا اور بعد میں صحیح بات لائی گئی ہے تو جو آخرت کا انکار کرے فیلعذا بھی عذاب میں ہوگا وَالدولار البعید اور گمراہی میں ہے دور کی اَبْدولار البعید سے مراد گمراہی میں اتنا دور نکل گیا کہ اب اس کا واپس پلٹ کر ہدایت کی طرف آنا ناممکن ہو گیا اَفَلَمْ يَرَوْ كَا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا اِلَا مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ طرف اس کے جو ان کے سامنے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے پیچھے ہے مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان سے اور زمین سے اِنَّ شَا اگر ہم چاہیں نَخْصِفْ هم دھسا دیں بِهِمُ الْأَرْضَ ان کو زمین میں کوئی ایسی مثال جس کو زمین میں دھسا دیا واللہ تعالیٰ نے قارون کی مثال اَوْ نُسْقِتُ عَلِهِمْ یا ہم گرادے ان پر کسافاً کچھ چکڑے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے اور یہ قومِ لُود کے ساتھ ہوا تھا اِنَّ فِي ذَلِك بے شک اس میں لَآیَةً أَلْبَتَكْ نِشَانِي ہے لِكُلِّ عَبَدٍ مُنِیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے مُنیب کہتے ہیں کسی چیز کا بار بار پلٹنا اور عَبَدٍ مُنیب سے مراد ایسا شخص جو بار بار اپنے رب کی طرف پلٹے اس آیت میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے اِلَا مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین میں آگے پیچھے دیکھیں کتنی نشانیاں یعنی اس کو اگر ہم یوں کہلیں کہ آخرت کا یہ انکار زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے اِنَّ شَأْنَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضِ اگر ہم چاہیں ہم دھسا دیں ان کو زمین میں یعنی جس اللہ نے ایسا آسمان اور ایسی زمین بنائی ہے جو انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو بھی قیامت کا انکار کر رہا ہے اس پر جلد کوئی عذاب بھیج دے جس میں سے اللہ طرح فرماتے ہیں کہ ان کو زمین میں دھسا دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے ساتھ کیا تھا اَوْ نُسْقِتَ عَلَيْهِمْ یَا هَمْ گِرَا دِئِ اُن پر کِسَفْن کچھ چُکڑے مِنَ السَّمَائِ آسمان سے یا اللہ تعالیٰ آسمان سے ٹکڑے گرا کر ان کو ہلاک کر دے اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجل ظالم کو محلت دیتا ہے پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا جو ظالم کو محلت دینا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کہ وہ خوب نافرمانی کر لے اور عذاب کا مستحق ہو جائے اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَتًا لِكُلِّ عَعْبِدِ مُنِیبْ بے شک اس میں البتک نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے عَعْبِدِ مُنیب کے لئے ہے جو اللہ کی طرف بار بار پلٹے گا تو وہی اس نشانی پر غور و فکر کر سکے گا اسی کے لئے اس میں عبرت ہے اتنی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الْرَّحِيمُ الْغَفُورِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيِّبِ لَا يَعْزُبُ عِنْهُ مِذْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْبِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ وَيَرَّ الَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقُ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةً بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَّوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ